کام سے واپس گھر آتے وقت میرا پاؤں فسلا میں گر گیا سامنے دروازے پر میری نظر پڑی تو اس دروازے پر ایک عجیب و گریب تحریر لکھی ہوئی تھی میں تحریر پڑھنے کے لیے اس دروازے کے قریب گیا تو اس تحریر پر لکھا یہ ہوا تھا اندی ہوں معذور ہوں کل میرے سڑک پر پچاس روپے گم ہو گئے ہیں جس کو بھی ملے وہ میرے گھر پہنچا دے یہ تحریر پڑھ کر میں نے ہنسنا شروع کر دیا کہ آج کے زمانے میں پچاس روپے کی اتنی حیثیت کہ لکھ کر باہر دروازے پر لگا دیا میں نے اپنے بٹوے سے پچاس روپے کا نوٹ نکالا اور اس گھر کے اندر چلا گیا اس گھر کے اندر میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک چار پائی پر کافی سارے پچاس پچاس روپے کے نوٹ پڑے ہوئے ہیں میں حیران ہو گیا کہ یہ اتنے پچاس کے نوٹ کہاں سے آئے اور اس وقت اس گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا اچانک میری طرف ایک بوڑی اندی معذور عورت چلتے چلتے آ رہی تھی میں نے اس کو سہارہ دے کر اس چار پائی پر بٹھا دیا اور ساتھ ہی میں خود بیٹھ گیا اور اس بوڑی عورت سے میں نے کہا کہ امہ جی یہ لو یہ آپ کے پچاس روپے مجھے سڑک پر ملے تھے اس بوڑی عورت نے وہ پیسے پکڑے اور مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹا یہ پیسے میرے نہیں ہیں میرے کوئی پیسے گم نہیں ہوئے پتہ نہیں کیوں صبح سے لوگ میرے گھر میں آ رہے ہیں اور ہر بندہ مجھے پچاس روپے دے کر یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کے پچاس روپے مجھے سڑک پر ملے تھے بیٹا میرے کوئی پیسے کسی سڑک پر نہیں گرے یہ اپنے پیسے تم اپنے پاس رکھو تو میں وہاں سے اٹھا اور دوسرے لوگوں کی طرح میں نے بھی وہ پچاس روپے چار پائی پر رکھے اور وہاں سے چل پڑا پیچھے سے اس بوڑی عورت نے مجھے آواز دی کہ بیٹا میرے پاس آو میں اس بوڑی عورت کے پاس گیا اس بوڑی عورت نے مجھ سے کہا کہ باہر دروازے پر جو تحریر لکھی ہوئی ہے وہ تحریر پھاڑ دینا وہ تحریر میں نے نہیں لکھی میں تو ان پڑ ہوں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پھاڑ دوں گا یہ کہہ کر میں باہر دروازے کی طرف چل پڑا دروازے سے باہر نکل کر میں نے وہ تحریر دروازے سے اکھاڑی اور اس تحریر کو جب میں پھاڑنے لگا تو میں نے اس کو نہیں پھاڑا پھر ایسے ہی واپس دروازے پر لگا دی کہ شاید کسی بندے نے اس عورت کی مدد کے لیے یہ تحریر لکھ کر لگائی ہے تاکہ اس عورت کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے بھیک نہ مانگنی پڑے اللہ پاک اس شخص کو سلامت رکھے